زندہ بات ماشاء اللہ اکبر کبیر جس جس کو کاری صاحب کی تلاوت سن کر سینہ میں تھنڈ پڑی ہے نا وہ میرے ساتھ کہے نعرہ تکبیر کیا کہہ نا ہے قربان آپ کے اور خالد صحیح مجھ وقیر کو بھی آپ کے قدموں سے لگ کر کئی سال سے حاضری کا موقع ملتا رہا ہے تو اب الحمدللہ اب ایسا وقت بھی آتا جا رہا ہے کہ ابھی کاروائی کا آغاز بعد میں ہوتا ہے یہ محبت والے پہلے ہی چارج ہو جاتے ہیں تو موسم ربیو سانی کا ہو دوسری بہار ہو اور جس بندے نے اولین بہار کے یعنی ربیو الاول کے مزے لوٹ لیے ہوں وہ نبوی بہار سے غوثوی بہار کی طرف آ جائے وہ برج مصطفی سے برج علوی اور برج فاطمی کی طرف آ جائے برج حسنی کی طرف آ جائے اللہ اکبر تو ان کا ذوق پھر ایسا ہی ہوتا ہے صحیح بندہ نوازی اس کی دعا بھی آپ سے ہی مل سکتی تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق چار یا یا علی یا علی اللہ اکبر یا غوث العظم دستگیر مصطفی کریم کے مہینے کی بہاریں لوٹنے کے بعد نبیوں کے سردار مہینے کی بہاریں لوٹنے کے بعد ولیوں کے سردار مہینے کی بہاروں میں ہم اور آپ داخل ہو گئے مصطفیٰ کے مہینے کے بعد غوث الورا کے مہینے میں ہم داخل ہو گئے پہلے بہاریں لوٹیں مصطفیٰ کے ملاد کی اب بہاریں لوٹیں گے غوث عاظم کے عرصے پاتھ ہماری خوشپختی ہے کہ آج کی رفت معاب نشست کا آغازی اتنا بابرکت ہو گیا تلاوت اکلام رحمان سے کہ آپ کے سینوں تک روشنی بھی ہوئی محبتیں بھی جا گئی اور ذوق کو ہوا بھی ملی اللہ آپ کے سینے سلامت رکھے جناب کاری کاشف نیاز سواگی کی تلاوت کے دورانی صاحب زادگانے مہنی شریف میں ایک اور زیبکار شخصیت ہمارے مقدوم و محترم حضرت صاحب زادہ خاجہ غلام مہین الدین کا عادری تشریف لائے خاجہ سین آپ کا خیرمت دیں آپ تمام مخادیم کی محبتوں کے ہم مقروض ہیں اس کے احسان مند ہیں اور انشاءاللہ ہماری نسلیں بھی آپ کی محبتوں کے گیت گاتی رہیں آئیے عرص مبارک کی اس آسمان مرتبت تقریب میں تلاوت اقلام رحمان کے بعد ناتیہ نشست کا آغاز کرتے ہیں خاجہ سین میری کوشش ہوتی ہے کہ سال بھر کے بعد اور سار بھر کے دوران سخن کے جتنے قیمتی پھول اکٹھے کروں یہاں آکے آپ کی جھولی میں رکھ دیں اور مخادیم کی اور ہمارے جو سردار ہیں جن کے ذکر سے اور جن کی محبتوں سے یہ خطہ آباد ہے ان سے دعا کا طالب ہو کر میں ابتدا میں ہی چند قیمتی ترین لفظ آپ کی سماتوں کے حوالے کر کے اور آپ کے جذبوں کو ہوا دیتا ہوا عرض وطن کے ایک بڑے معروف مقبول سناخن رسول کا اس میں گرامی بھکارنے والا ہوں میں جو کچھ کہنے والا ہوں یہ حمد بھی ہے نات بھی ہے اور منقبت بھی ہے تینوں مضامین میں نے اس میں اکٹھے کیے دیکھئے بات کہاں سے شروع ہوتی ہے اور بات کہاں ختم ہوتی ہے قصیدہ اب نہ کسی کا لکھو خدا کے لیے نشائی صاحب قبلہ آپ کا خیر مدنم بھی ہے اور مہنی شریف کی اس موارک درگاہ میں آپ کو خوش حمد دیتا ہے قصیدہ اب نہ کسی کا لکھو خدا کے لیے کلم اٹھاؤ تو بس حمد کی بریہ کے لیے آپ آہستہ آہستہ سبحان اللہ کہا کے شامل ہوتے جائیے انشاءاللہ خود سے بھی آپ کہیں گے ایک دو دفعہ ذرہ میرے کہنے پر کہہ دیجئے قصیدہ اب نہ کسی کا لکھو خدا کے لیے کلم اٹھاؤ تو حمد کی بریہ کے لیے نہ دل جھکا ہو کبھی جس کا مصطفیٰ کے لیے نہ دل جھکا ہو کبھی جس کا مصطفیٰ کے لیے وہ سر جھکائے نہ کعبے میں کی بریہ کے لیے اگر آپ میری بات سے متفق ہیں تو ہاتھ کھڑا کر کے ذرا کہیے نا سبحان اللہ آپ کا ہاتھ کھڑا کرنا یہ داد دینا بنیادی طور پر ہماری بات کی تصدیق کرتا ہے خالی صحیح میں عرض کرتا ہوں کسیدہ اب نہ کسی کا لکھو خدا کے لیے کلم اٹھاؤ تو بس حمد کی بریہ کے لیے نہ دل جھکا ہو کبھی جس کا مصطفیٰ کے لیے وہ سر جھکائے نہ کعبے میں کی بریہ کے لیے اور خالی صحیح شیر دیکھئے زبان کو وقف کرو نات مصطفیٰ کے لیے زبان کو وقف کرو نات مصطفیٰ کے لیے تلاش لفظ کرو مدہ مرتضیٰ کے لیے زبان کو وقف کرو نات مصطفیٰ کے لیے زبان کو وقف کرو نات مصطفیٰ کے لیے تلاش لفظ کرو مدہ مرتضیٰ کے لیے اور خلی سے یہ آپ کی سماعت کی نظر جو مصطفیٰ کے لیے ہے نہ مرتضیٰ کے لیے جو مصطفیٰ کے لیے ہے نہ مرتضیٰ کے لیے وہ شخص ہو نہیں سکتا کبھی خدا کے لیے جو مصطفیٰ کے لیے ہے نہ مرتضیٰ کے لیے وہ شخص کبھی ہو نہیں سکتا خدا کے لیے حضور میں جس شیر پر لانا چاہتا تھا یہ ساری مندل اس کے لیے میں اپنے برادرِ گرامی ہماری محبتوں کا مسکن اور مہور جنابِ عظمت علی صابری صاحب تشریف فرما ہوئے آپ کا خیر مقدم کرتے ہوئے یہ شیر پھر نظر کرتا ہوں اور اس کلام کا قیمتی ترین شیر آپ کی آمد مبارک کے حوالے سے ارز کرتا ہوں جو مصطفیٰ کے لیے ہے نہ مرتضیٰ کے لیے وہ شخص ہو نہیں سکتا کبھی خدا کے لیے اور دھیمے لہجے میں سنیے جو چاہتا ہے کہ ناتِ رسول ہو مقبول حضور جو چاہتا ہے کہ ناتِ رسول ہو مقبول وہ پہلے شیر کہے آپ کے چچا کے لیے بس یہاں لانا تھا میں نے آپ کو یہ ساری سیڑھیاں میں نے اس لیے چڑھائیں آپ کہ یہاں آئیں محسنِ اسلام کا ذکر کریں محسنِ پیغمبر کا ذکر کریں نگے بانِ رسالت کا ذکر کریں کفیلِ رسالت کا ذکر کریں جو مصطفیٰ کے لیے ہے نہ مرتضیٰ کے لیے وہ شخص ہو نہیں سکتا کبھی خدا کے لیے جو چاہتا ہے کہ ناتِ رسول ہو مقبول وہ پہلے شیر کہے آپ کے چچا کے لیے وہ پہلے شیر کہے آپ کے چچا کے لیے اور آخری دو شیر تحارتوں کی سند جس کی اِنَّا مَا مِلے سنا میں لاؤ وہی لفظ فاطمہ کے لیے اور ابتدائیہ اور درمیانہ حصہ پیش کرنے کے بعد اختتامیاں دیکھئے کلم اٹھایا نہ ہو جس نے کربلا کے لیے آخری شیر ہے یہ ترتیب وار میں نے پیغام مراتب کے اعتبار سے ارز کی ہے کلم اٹھایا نہ ہو جس نے کربلا کے لیے کلم اٹھائے نہ وہ ناتِ مصطفیٰ کے لیے جس کو حسین سے محبت نہیں ہے نا مصطفیٰ سے محبت وہ بدنصیب کر ہی نہیں سکتا وہ جھوٹا ہے اپنے داموں میں جس کے سینے میں حسین کا بغض ہو اور مصطفیٰ کے نقمے گانے کی کوشش کرتا ہو کلم اٹھایا نہ ہو جس نے کربلا کے لیے کلم اٹھائے نہ وہ ناتِ مصطفیٰ کے لیے اور جو چاہتا ہے کہ ناتِ رسول ہو مقبول وہ پہلے شیر کہے آپ کے چچا کے لیے آئیے اسی پہ ختم کرتے ہوئے اقتفا کرتے ہوئے آج کی ناتیا نشست کے پہلے زیوکار کا اس میں گرامی بکارتے ہیں یہ پہلے خرش نصیب ہوں گے آج کی ناتیا نشست کے جو مصطفیٰ کی کریم دیوڑی کے باہر کھڑے ہو کر ہم سب فقیروں کی طرف سے پہلی دست تک دینے کی سعادت حاصل کریں گے داتا کی نگری لاہور سے عالمی شہرت یافتہ سناخان رسول کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اے آر وائیو ٹی وی پر آپ ان کے مختلف پروگرامز دیکھتے ہیں ذکر رسول میں مصروف اور مشغول پاتے ہیں اور بالخصوص ان کا ایک پروگرام پوری دنیا میں بڑا مایاناز خوبصورت پروگرام ہے نات زدگی ہے آپ اس کی آئنکر پرسن بھی ہیں بڑی خوبصورتی سے اس پروگرام کا حدیعہ ہفتہ وار اپنے کریم آقا کی خدمت میں اے آر وائیو ٹی وی کی سکرین کے ذریعے پیش کرتے ہیں میں التجا کر رہا ہوں داتا کی نگری لاہور سے مہمان سناخان رسول الحاج محمد افضل نوشاہی سے تشریف لائیے آج کی مبارک شب میں ناتیا نشست کے پہلے سناخان رسول بننے کا شرف پائیے